بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نولیج لب چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں کلاس نائن فیزیکس نیو بک چیپٹر نمبر فور اور سیکشن بی کے کوشن نمبر سیون سے لے کر نائن تک جو نومیریکلز آئیں گے ہیں وہ ڈسکس کریں گے آج کی ویڈیو میں تو چلیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں کوشن نمبر سیون تھوڑیٹیکل ہے اس پر میں ویڈیو بنا چکا ہوں کوشن نمبر ایٹ کی جانب اس میں پارٹ اے جو ہے توریٹیکل ہے یہ ڈسکس کر چکا ہوں میں اور پلیڈیس میں مل جائے گا آپ کو یہ پارٹ بی جو ہے یہ ہے نومیریکل تو یہ آج ہم ڈسکس کریں گے میکینک یوزز آر ڈبل آم سپینر ایک ڈبل آم سپینر جو ہے یوز کیا گیا ہے پلس کی شکل کا ہوتا ہے نٹ وغیرہ کھولنے کے لیے خاص کا ٹائر کے جو نٹس ہوتے ہیں ان کو کھولنے کے لیے استعمال ہوتا ہے میکینک یوزز آر ڈبل آم سپینر تو ٹرن آر نٹ ہی اپلائیز آر فورس آر فیفٹین نیوٹن ایٹ ایچ اینڈ اس کے دونوں سرو پر جو ہے وہ پندرہ نیوٹن کی فورس اپلائی کی گئی ہے اینڈ پروڈیوسز آر ٹورک آف سکسٹین نیوٹن اور سکسٹین نیوٹن کا جو ہے ٹورک اس نے جو ہے سکسٹین نیوٹن میٹر کا ٹورک جو ہے اور پروڈیوسز کر رہا ہے اب یہ ٹورک یقینین ٹورک دیو ٹو کپل ہے کیونکہ انلاک پیرلل فورس اپلائی کی جاتی ہیں سپینر پر دبل آم سپینر پر اور اس سے پھر کپل پروڈیوسز ہوتا ہے تو آپ سے پوچھ رہے ہیں what is the length of the moment arm of the couple تو یہ جو کپل ہے اس کی مومنٹ آم ہمیں بتانی ہے یعنی کہ جو لیندھ ہے سپینر کی ایک سائیڈ کی پلس کی شکل کا ہوتا ہے وہ دونوں سائیڈیں برابر ہوتی ہیں تو اس کی جو سائیڈ ہے اس کی length ہمیں بتانی ہے ایک طرح سے کپل کے بارے میں ہمیں بتانا ہے کپل کی مومنٹ آم بتانی ہے کتنی ہے دونوں جہاں پر فورس اپلائی کر رہے ہیں دونوں جگہوں کے درمیان distance کتنا ہے تو ان شورٹ یعنی کہ وہ length of the spanner پوچھ رہا ہے ہم سے جو تنہ آپ ڈیٹا بنا لیا ہم نے given ہے میں فورس کوئی بھی ایک فورس ہم یوز کرتے ہیں کپل فائنڈ کرنے کے لئے دونوں فورس یوز نہیں کرتے ٹھیک ہے تو f is equal to 15 نیوٹن ہمیں پتا ہے torque of couple یہ ہمیں معلوم ہے 60 نیوٹن میٹر ہے اور arm of couple d جو ہمیں یہ نکالنی ہے torque of couple equal ہوتا ہے کوئی بھی ایک فورس ہم لے لیتے ہیں تو force multiplied by arm of couple اور f multiplied by d symbolic form میں torque of couple کے لئے مطلب کوئی سمبل موجود نہیں ہے بک میں اور ساری values ہم نے یہاں پہ put کر دی ہیں اب 60 torque of couple یہ ہمیں given تھا 60 نیوٹن میٹر تھا force ہمیں given تھے 15 اور d ہمیں find out کرنا ہے تو 15 یہاں پہ multiply ہو رہا ہے ادھر جا کر denominator میں چلا جائے گا یہاں سے اس کو مجھے remove کرنا تھا لیکن یہ رہ گیا ہے بارال تو یہ نہیں ہے جناب ٹھیک ہے اس کو میں cut کر دیتا ہوں this is not here اس کو ہم دوسری طرف move کر چکے ہیں تو d کی جو value ہے جناب 16 upon 15 اب یہ cancellation ہو رہی ہے تو 15 1 15 15 4 60 تو d کی value آگئی ہمارے پاس 4 میٹر ٹھیک ہے اب میکنن 4 میٹر لمبا کوئی پانا exist نہیں کرتا بارحال یہ بس آپ کے لئے numerical تھا تو یہ solve میں نے کروا دیا ہے مطلب پریکٹیکل لائف میں آپ کو 4 میٹر لمبا پانا شاید یہ کہیں دیکھنے کو ملے اب پارٹ سی میں کہہ رہا ہے if he wants to produce a torque of 80 نیوٹن میٹر with same spanner اب اسی spanner سے اگر 80 نیوٹن میٹر کا torque جو ہے وہ produce کیا جائے تو اس کے لئے کتنی force apply کرنا پڑے گی ٹھیک ہے اب spanner same ہے تو اس کا مطلب spanner کی length بھی same ہی ہوگی جو ہم نے calculate کی ہے اوپر والے پارٹ میں ٹھیک ہے تو اب اس میں ہم یہ والی جو ہم نے length calculate کی ہے 4 میٹر یہی ہم یہاں پہ use کر رہے ہوں گے تو data بنا لیا ہم نے arm of couple d جو ہے 4 میٹر ہے جو ہم نے calculate کر لی ہے اس سے پچھلے پارٹ میں torque of couple انہوں نے ہمیں دیا واہ ہے 80 نیوٹن میٹر اور force اس بار ہمیں calculate کرنی ہے formula وہی apply کریں گے torque of couple والا force multiplied by arm of couple torque of couple is equal to force multiplied by arm of couple یعنی کہ d تو 80 یہاں پہ given ہے ہمیں force ہمیں find out کرنا ہے 4 ہم نے find out کر لیا ہے اس سے پہلے والے پارٹ کے اندر ٹھیک ہے same spanner انہوں نے کہا ہے میں تو اس کا ہمارے زہر سے بات ہے spanner اگر سیم ہے تو moment arm change نہیں ہوگی ٹھیک ہے تو 80 divided by 4 ہو گیا 4 یہاں multiply ہو رہا تھا دوسری طرف جائے گا تو denominator میں آ جائے گا تو 80 divided by 4 کیا ہم نے تو cancellation ہو گئی تو یہ 20 نیوٹن جو ہے ہمارے پاس آ گیا ہے force ٹھیک ہے اب question number 9 last ہے یہ state two conditions necessity for an object to be in equilibrium میں discuss کر چکا ہوں میں playlist میں آپ کو مل جائے گئے اس کے بعد part b ہے numerical uniform meter rule ایک meter rule ہے یعنی کہ جس کی length 1 meter ہے اسے balance کیا گیا ہے 30 centimeter mark پر ٹھیک ہے اور ایک load اس پہ hang کیا گیا ہے 0.80 newton کا 0 mark پر یعنی کہ 0 centimeter لکھا ہوگا وہاں پہ اس کو hang کیا گیا ہے اب part 1 میں آپ سے پوچھ رہے ہیں at what point on the rule is the center of gravity of the rule اب ruler جو ہے جناب وہ ایک stick ہے اور اس stick جو ہے اس کا center of mass اس کے بالکل center میں ہی ہوتا ہے یعنی کہ اس کے length کو آپ half کرنے تو 1 meter کا half کتنا ہوتا ہے جناب 0.5 meter یا centimeter میں اگر بتاؤں میں تو 50 centimeter تو یہاں directly آپ اس کو لکھ دیں گے calculation وغیرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے لئے directly آپ بتا دیں گے چاہیں تو form stick یا میٹر رول will be at the center of the rule hence it will be 50 centimeter mark 50 centimeter mark پر جو ہے center of gravity موجود ہوگا اب part number 2 میں کہیں calculate the weight of the rule جو میٹر رول ہے اس کا weight فائنڈ کرنا ہے ہمیں ٹھیک ہے اور information اس نے ہمیں دی بھی ہے information جو ہے یہاں پر موجود ہے کہ 30 centimeter پر ایک load موجود ہے sorry 30 centimeter پر سپورٹ رکھ اور 0.80 newton کا weight ہم نے 0 mark پر hang کیا ہو ہے تو وہ بالکل ایک stable position میں آگیا ہے کچھ اس طرح کا case ہے 30 centimeter mark پر supporting point رکھ ہے اور point a 0 mark میں assume کر رہا ہوں اور 0 mark پر hang ہوا ہے load اس کا weight 0.80 newton turning point جو pivot point ہوتا ہے جس around یہ object move کرے گا روٹیٹ کر سکتا ہے تو اس point کو ہم کہتے ہیں pivot point fix point اور اس ہم سارے torques ہیں calculate کرتے ہیں یہ moment arm لگ دی 30 centimeter O A اس والے weight کی load ہم hang ہوا ہے اس کی moment arm ہے center of gravity جیس ہم نے اس سے پہلے part میں بتایا کہ 50 centimeter پر ہے center of gravity وہ point ہوتا ہے جہاں پہ object سارا weight act کر رہا ہوتا ہے تو اس meter rule کا weight ہے وہ سارا سارا point پر add کر رہا ہوگا تو یہاں پہ میں اس کے بعد ہمیں moment arm نکال لی ہے اس والے weight کی جو meter rule کا weight ہے center of gravity ہے جہاں پہ سارا weight act کر رہا ہے اس کی moment arm نکال رہے ہیں کس طرح سے نکلے گی یہ دیکھیں یہاں سے لے کر یہاں تک A سے B تک 50 centimeter ہے اور O سے لے کر A آجائے گا 20 centimeter ٹھیک ہے اس طرح سے ہمارے پاس information آگئی ہے بس ہمیں w calculate کرنا ہے by using second condition of equilibrium و دیکھیں data بنا لیتے ہیں weight جو load 0.80 newton ہے اس بعد moment arm of w 1 moment arm 30 centimeter ہے اوپر figure میں آپ کو بتا 0.3 meter میں convert کر دیا centimeter سے meter میں اس کے بعد moment arm of w 2 o b is equal to a b minus o a figure میں نے آپ explain کی بات values put کی ہم نے 50 minus 50 minus 30 کیا تو 20 centimeter آیا اور 0.2 meter convert کرنے کے بعد میٹر میں convert ہو گیا ہے required weight of the meter rule جس ہم W2 کہہ رہے ہیں apply کریں گے second condition of equilibrium summation of all torques is equal to zero تو دو طرح کی torque ہوں گے clockwise or anticlockwise اب اس کو دیکھ دیان سے کیسے پتہ لگائیں گے کون さ clockwise and anticlockwise let's suppose آپ گھڑی کو assume کریں اس point پر ٹھیک ہے نا جو بالکل needle جہاں پر fix ہوتی ہے let's suppose یہ گھڑی ہے گول دائرہ سے اور یہاں بیچ میں ندل لگی ہوئی ہیں تو needle کس طرح سے move کرتی wall clock کے اندر اس طرح سے move کرتی ہے اس جانب ٹھیک ہے تو clockwise direction ٹھیک آپ کو پہلے چل جائے گا کیا direction ہے تو clockwise direction ہے اس کی و کی اور اگر اس کی بات کروں میں تو یہ anti clockwise جا رہا ہے ٹھیک یہ anti clockwise جا رہا ہے یہ clockwise needle اس direction move کرتی ہے اور w 2 کی بات کروں تو یہ ایسے الٹا جا رہا ہے reverse order میں جا رہا ہے تو لیا جاتا ہے positive یعنی w 2 multiplied by ob یہ ہم لیں positive اور اس کی بجے سے 0.8 newton کی بجے اس کو ہم لیں negative clockwise torque کو negative لیا جاتا ہے تو یہاں پر ہمیں calculation کر لیں گے تو w 2 multiplied by ob positive اس کے بعد w 1 multiplied by o a یہ negative ہو گیا سارا data ہم نے put کی 0.2 w 1 0.8 o a 0.3 صحیح ہے اب یہ negative minus sign کے ساتھ تھا ٹھیک ہے تو دوسری طرف جب جائے گا تو یہ positive ہو جائے گا 0.8 کو 0.3 سے multiply کریں 0.24 آئے گا وہاں جا کر یہ positive ہو گیا ہے 0.2 یہاں multiply ہو رہا ہے w 2 کے ساتھ جب دوسری طرف جائے گا تو denominator میں چلا جائے گا اس کے بعد آپ divide کر دیں by using calculator تو 1.2 newton weight آگیا ہے meter rule کا تو یہ ہماری requirement تھی ٹھیک ہے تو جناب سارے numericals اس chapter کے complete ہو چکے ہیں تو آج کی ویڈیو میں جناب اتنا ہی اور ایک بات اور یہ کہ کچھ long questions ہیں جو میں نے discuss نہیں کی ہے playlist کے اندر اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں ان کو explain کروں کیونکہ وہ easily available ہیں بک میں بھی ہیں اور easily آپ پتہ چل جاتے ہیں لیکن پھر بھی اگر اس میں کچھ چیز آپ کو مشکل لگتی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ اس کے مجھے ملے سٹوڈنٹس کی طرف سے کچھ اور chemistry ان پر بھی ویڈیوز بنائیں تو کوشش کروں گا آپ میں کی chemistry جو ہے اس کا chapter 1 ہے اس کے numerical وغیرہ وہ discuss کریں باقی جو ڈیٹیل میں آنسر وغیرہ ہیں وہ ہم اتنا تا discuss نہیں کریں گے ٹھیک ہے تو اللہ حافظ